موسیقی تو دوستو پپولر فرنٹ آف انڈیا کے سمر تک کے کئی بیانات سامنے آ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم ایک خاص چکسیت سید علیم الہی گلبرگے پر ایک نظر ڈالیں گے تو کہتے ہیں کہ یعنی ای ڈی سی بی آئی یہ تمام ایجنسیز گورنمنٹ کے اشاروں پر کام کر رہی ہیں حالانکہ ایجنسیز انڈپینڈنٹ ہیں توتے کو پنجرے میں ڈال کر اس توتے کے ذریعے سے کارڈز کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے اس کو کیج پیرٹ کہتے ہیں کہ یہ جو ایجنسیز ہیں سی بی آئی ہو یا یعنی ای ہو یا ای ڈی ہو یہ کیج پیرٹ ہیں سرکار کے گورنمنٹ کے یہ جس طریقے سے توتہ جیسے کارڈ اٹھاتا ہے اسی طریقے سے سنگ پریوار آر ایس ایس موہن بھاگوات جو کارڈ اٹھانے کے لئے کہتے ہیں اسی کارڈ کو یہاں پر اٹھایا جاتا ہے اسی طریقے سے لگاتار جو اپوزیشن پارٹیز کو اپوزیشن آرگنیزیشنز کو جو بھی سرکار کے پولیسیز کے خلاف بات کر رہے ہیں ان لوگوں کو لگاتار ای ڈی یعنی ای سی بی آئی یہ تمام پالتو لوگوں کو چھوڑ کر جو پپیٹ ایجنزیز ہیں ان کو چھوڑ کر ان کو درا کر ان کو کامپرمائزنگ وے میں لانا اور ان کی سرکار توڑنا اور ساتھی ساتھ ان آرگنیزیشن کو کمزور کرنا یہی مقصد کے ساتھ اس یعنی ای ڈی جتنے بھی ایجنزیز ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے ہم اس کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جانب سے کڑی نندہ کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں اور جو پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے جن لوگوں کو وہاں پر اریسٹ کیا گیا ہے ڈیٹین کیا گیا ہے ای ڈی اور یعنی ای کے طرف سے جو ریٹس کیا گیا ہیں ہم اس کو سراسر کنڈیم کرتے ہیں یہ بے بنیاد ہم مانتے ہیں یہ الزام جو بھی لگایا گیا ہے تمام چیزیں بے بنیاد ہیں گجرات میں پولیس کی تانہ شاہی بلکیش بانو کے آرپیوں کے خلاف پوٹیس کر رہے لوگوں پر پولیس نے کیا اتیچار پیس فولی پوٹیس کر رہے لوگوں کو کیا گرفتار گجرات کے اندر مانوریڈی کے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے کہ جنگ لوگوں نے بلک کار کیا ہے لوگوں کو سرکار رہا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو سرکار رہا کرتے ہیں بلکیش بانو کے پاس کرتے ہیں پیس فولی پر رہے لوگوں کو سرکار رہا کرتے ہیں تو آج سب کو یہ ساری پولیس ارس کر رہے ہیں پیس فولیس کر رہا کرتے ہیں